نبیدہ سننوی نبیدی گفتاروی نبیدہ کرداروی نبیدہ خیالوی نبیدہ جمالوی نبیدہ جلالوی میرے نبیدہ حرکوالوی میرے نبیدہ مکہوی پاکے مدینہوی پاکے سینہوی پاکے میرے نبیدہ خیالوی پاکے میرے نبیدہ کارا رنگوالا بلالوی پاکے میرے نبیدی ساری آن بولو ساری آل پاکے جنانو میرے نبیر احباب بھی پاکنے اصحاب بھی پاکنے میرے نبیر مسجد بھی پاکے مسجدہ مسلح بھی پاکے مسجدہ محرام بھی پاکے جس جماعتوں پڑھائیں او جماعت بھی پاکے ابو بکر بھی پاکے عمر بھی پاکے عثمان بھی پاکے علی بھی پاکے تلہ بھی پاکے زبیر بھی پاکے معاویہ بھی پاکے خالد بن ولین بھی پاکے سانت سہیر بھی پاکے حسن بھی بولو حسن بھی پاکے حسین بھی پاکے علی بھی پاکے میرے نبیریاں بیویاں بھی پاکے خدیجہ بھی پاکے احسا بھی پاکے حفظہ بھی پاکے سادہ بھی پاکے رہانہ بھی پاکے زینب بھی پاکے احسا بھی پاکے احسا کا حجرت تاکہ تجڑے حجرت جو ستے ہیں وہ بھی پاکے سبحان اللہ تک قرآن نوہ حج لائے گا جڑا آپ پاک ہوئے گا نباک اس قرآن نوہ حج ملا سکتا اس قرآن نوہی جڑا چکے گا وہ پاک ہونا ضروری ہے اس قرآن نوہی اٹھائے گا جڑا آپ پاک ہوئے گا تجنہ صاحب قرآن نوہی حجرت دی رات اٹھایا تھی وہ بھی پاک ہوئے گا ہوئی آگے آگے کوئی بندہ ہر کسی بیر صاحب کوئی بندہ قرآن پڑھ دا ہو لے ہر بندہ آنڈا یار ان سے شور نہ پاؤ ان قرآن پہ اپڑ دا ہے قرآن پہ اپڑ دا ہے یہ دی غور دارت اوہ کتنا پت کسا سی جدو صاحب قرآن نوہی یار غار نے چوریز لیٹایا اوہ لوگ یار غار نوہی چوریز لیا جس ابو بکر صدیق نے تلاوت شروع کی تھی اس بہیمان نے آکھ کے ڈنگ لانا شروع کی تا ڈنگ مارتا ریا ڈنگ لگتا ریا ابو بکر نے تلاوت نہیں چھتی آخر میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا مالکہ یا عباب انگر ہے ابو بکر تاستن ہویا کی ہے ایک تھوئی سمجھ جاؤ ابو بکر نو جلو ڈنگ لگتے تو نبی پوچھ لیتا ہے ابو بکر تا ہویا کی ہے کہ جی ابو بکر شکایت لا دو ہے نا منو فلانے نے ڈنگے ہے فلانے نے ڈنگے ہے فلانے نے ڈنگے ہے تو خدا کی انہیں اشاری کر سکنا اللہ کرے توڑے مائنس گال اتر جائے منو فلانے نے ڈنگے ہے فلانے نے ڈنگے ہے جنہی سکایت بارکہ ہیں رسالتی چھ ابو بکر کر دو ہے کوئی پھر نجات نہیں ہو سکتی خدا دیڑا پار نہیں ہو سکتا میں دیل سو ریا ڈنگ لگتے ہیں ہن ہوئے گا کی فرمایا کامنا کر ابو بکر ڈنگ لگتے ہیں نا کہنوں کسی میڈیکل سٹور پر تھوڑا پیجنہ ہے اب ایک جنہی راب نے میرے موچ لعاب رکھے ہیں نا لعاب اس لعاب ایک کے لیکن انہیں تاثیرہ پڑی آنے اے لعاب اس دوائی نہ بھی کم دینا ہے اے لعاب سرمے نہ بھی کم دینا ہے اے لعاب برکت نہ بھی کم دینا ہے اور اے لعاب چینی نہ بھی کم دینا ہے اے میرے پیارے ستید آج تیری ہنڈی میں لگئے ڈنگ اے میں مصطفیٰ ناماں گا لعاب کہ اے دوائی بڑھن کے زیر ختم کرے گا ابو بکر ڈنی میں لعاب مصطفیٰ آیا زیر ختم ہو گیا اے ہوئی لعاب میرے علید یک کی جایا علید یک نو شفاہ میں لگئی اٹھے نبی کا لعاب سرم عمر کے سامنے آ گیا جامر نے کھاڑا چھوڑا رہ گیا اے ہوئی تیرے مصطفیٰ کا لعاب برکت بن کے سامنے آ گیا اے ہوئی تیرے مصطفیٰ کا لعاب جدو صحابہ نے اکھیا پانی کھوڑا ہے آقا نے فرمایا غام نہ کر اے ہوئی لعاب آیا کہ اے ہوئی فہرہ اکھوڑا پانی کیوں کا بڑھا ہے اللہ 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 کے جانتے ہیں ان وقیاء کے جانتے ہیں جن جاگ دے ہو سارے کہ سبان اللہ کمتے ہو میں پہنے کیا نہیں اللہ کرے کون بھی ریگل سمجھا جاؤں چیلوں لڑا سارے کیوں کچھ چیدے کو قرآن ہوئے پچھے سونا نہیں لگتا وہ اپنے سوڑا لگتا ہے نہیں یقین آتا کہ اللہ عنہ شریف شیف کو میلونر پچھے کھڑے یہ کیا ہے صدر صاحب اگر تناوی پڑھن دے پچھے کھڑا ہوئے پرائیم منسٹر اگر تناوی پڑھ دے پچھے کھڑا ہوئے منسٹر صاحب اگر تناوی پڑھ دے پچھے کھڑا ہوئے شاہستان دے پچھے کھڑا ہوئے داکٹر صاحب دے پچھے کھڑا ہوئے تاجر صاحب دے پچھے کھڑا ہوئے ماسٹر صاحب دے پچھے کھڑا ہوئے مولا یہ جڑا اگے پیا کھڑا ہوں دا ہے یہ دے غریب دا بچہ ہے یہ دے کوئی مگان کوئی نہیں کہ دے کپڑے یا دے ٹاکیاں لگی آنے بربر دیگار دیجئے بچ کچھ بھی نہیں ہے اللہ آنگے نے کچھ ہووے نا ہووے سینے سے میرا قرآن تے ہے نا میرا قرآن آیا ہے کونے قرآن والا پچھے سونا نہیں لگ دا اکڑے سونا لگ دا ہے یہ ہر ذرا اپنے مائن کو فرس کرے کہ ہر گل کہنا مسکی نے یک ساوچ سوال ہے کہ نبی کھڑے سر نا تورات والا بھی ہے سی زمور والا بھی ہے سی انجنر والا بھی ہے سی دیگر صحیف والے امیلیہ علیہ السلام وی سر پر اچھے جمرین نے کیا سوڑیاں اجن دورات والا پچھے روے گا قرآن والا آنگے آئے گا انجیل والا پچھے کھڑا ہوئے گا قرآن والا آنگے آئے گا سمور والا پچھے کھڑا ہوئے گا قرآن والا آنگے آئے گا تاکہ دنیا نو سمجھ آجائے جنے سینے جن دوران آجائے اور لیا سب تو اکڑے سونا لگ دے خدا رہا توجہ میرے والا اپنا دبا فرش کر کے رہے آمدنو ایک ہوئے تینے دی جزا فراہم ترہ جنے کو لائے گا نا قرآن اور بچہ ہوئے گا سب تو اکڑے سونا لگ دے گا بھئی جنے کو قرآن ہوئے وہ سب تو اکڑے سونا لگ دے سب تو اکڑے سونا لگ دے ہیں خدا رہا تیندہ یہ سواستے کے تاکہ میں تنو اکڑے کروں تینوں میں چمکا ہاں تینوں میں اجھے آکرا اللہ ہو اللہ ہو اکڑا توجہ لوستو جدو اسی قرآن اٹھانے آن مسجد چھو مسجد چھو پران اٹھانے آن کھوڑ بھی مسجد چھو پران اٹھانے آن کھوڑ بھی مسجد چھو پران کھا کے دیکھ لیا نا جدو مسجد چھو پران اٹھاؤ گئے تو جڑا پران پہلا گتا ہوں گا ہے وہ اوپر کی لکھانی ہوں گا ہے قرآن مجید ایک بھی الفاغ لکھئے ہوں دے جیسے گنتے ہیں اوپر لفظ لکھینے ہو گتا قرآن نہیں حجی شبیر صاحب اللہ تو انہوں ڈیفینس اچھ پوٹھی روے کہہ چھٹو یہاں نہیں پھر حجی شبیر صاحب بول ہوگی جیسے بھی چلے جہاں میں جیسے گیری بنہا جیسے گھول گھول ہوگی تو انہوں نے پڑھو نہیں رکھو نہیں رکھو نہیں کبر بھی سوچی ہوگی کوئی ڈال نہیں اس عمر سے پہنچ گئے تو ایسے ہی اللہ پاکا تھا اور کوئی حساب کتاب نہیں جیسے ہی آدھا تو پھر اللہ بھی آیا کرتا ہے آج تک کسی دی پوٹھی دے اوپر جیسے دی پوٹھی انہوں نے نام ہی ہو رہی لکھیا ہونڈا ہے بولو جی دا مکان ہے انہوں نے نام بھی ہوتا ہی لکھیا ہے دوسرے کسی دا نام نہیں لکھیا ہونڈا اے حوصلہ دے عظمت بھی اللہ باگ نے میرے مصطفیٰ نمبر دیئے جی سبحان اللہ کا میں تیابت نمبر دینے لائے گی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج چودہ صدیان تو بعد بندہ مدینے جاوے اللہ صابہ نوار وآلہ لے جائے حافظہ بھی جا رہے نہیں تو بان اللہ انہوں بھی خیریت ناڑ پہنچا دا دے عصید اللہ دے سامنے جاں کر سکنے آکے ایک بار سرکار دے روزے دے کہ پھر جان نکل جاوے سرکار دے روزے دے پھر جان نکل جاوے سرکار دے روزے دے کہ حادیشہ مجدو مندہ نفی دے روزے دے پہنچ جاوے اُتھے پھر کنورا نبوالیاں نرنیاں پہنڈیاں اُتھے عشقوالی چال جننی پہنڈیاں لہا دا قرآن قد یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَرْخَوْوا أَسْرَاتَكُمْ فوق سوتِ النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجْهَرِ بَعْضِكم لِبَعْضِلْ أَنْ تَعْبَطَ آمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُنُونَ تِجْنُوبًا اگر روزے پہنچ جائے اگر میرے رب نہ درے کہ اللہ نے فرمایا میں عملانوں جایا کرتے سا کوئی اچھی نہ دم مارے ہم میرے یار دے روزے تھے کوئی اچھی نہ دم مارے ہم میرے یار دے موہے تھے اور جنی مصبت ہم پاکا نہ لہو جاوے کہ وہ جنی رکیے پاکے کتا ہوے بیٹھا کوئی مارے موہے تھے اللہ نے کسن نبی در روزہ بندہ دیکھنے دائے کوئی دنیا بدل جانگی ہے دے صدقے جہاں میں صحابہ دیت سمت دوں اور میں صدقے جہاں ایسے کار رنگ والے بران دیا مقدرات دوں اگر میں ہی جگہاں صحابہ دیدار والوے کے کہ جنو صحابہ میرے نبیدہ دیدار کردے سر کہ پھر ہی جی کہندے سر کے سرورے کونے نوے تھے سرورے کونے نوے تھے تھرگے میں نوے تھے سرورے کونے نوے تھے تھرگے میں نوے تھے ہمتا جوالے خردہ جبھل گئے ہمتا جوالے خردہ جبھل گئے ہمتا جوالے خردہ جبھل گئے آپ دینہ لین بیٹھ کے حسن ورے کونین بیٹھ کے بھرگین لین بیٹھ کے یا اللہ عید تو پہلے پہلے سنوچوں جڑا جڑا بھی کس ٹائم ستا ہوئے ساوچ میرے نبیدہ دیدار نسیح ورمان اللہ پاک سب نو حضور ندیدار نصیب فرمائے آمین عاشی چودہ صدیہ بعد پیدا ہوئے یہ راتی وے کھڑے یہ دیدار ہوئے نبیدہ یہ بندہ میں مولا رات لمبی کر دے رات لمبی کر دے مولا درہ کائنا دا نظام یہ تھی روک دے میں سونے دا دیدار کر دا رہاں یہ حدیث آمجے سباؤں کسے نو اکھے راتی ایک پل میں نو حضور دا دیدار ہویا ہے یہ پناہ بھی جسم ہے یہ کوئی انو اکھے بادشاہی دولل ہے وہ پل میرے نالاد ہے ملک دولل ہے وہ ایک کھڑی میرے نالاد ہے لیوکوے گا میاں میں ساری دنیا دی بادشاہد ٹھکرا سکنا وہ پل میں تیلوں نہیں دے سکنا یہ پل تے کھڑی بچ میں آمنا دے چند دا دیدار کیتا ہے لیوکوے گا میاں میں ساری دنیا دی بادشاہد ٹھکرا سکنا سلاماں نائے حسین ریج کے آج جڑا مولا حسین دا ناما رہے مادردنا علماتوں کو فتوانا دارا آنکہ مولانا تارک جمیل صاحب نے مولا علی کہہ دیتا درشارہ جہان پہ آپ اندائے اور نیا میں مولا لفظ سردار دے مانے وچھ لے رہے آوا حسین حلم لفظ مولا حسین مولا کہہ کے حسین سردار جلتی جوانا دا سردار توجہوں میرے معصر سامین گالہ ہنرہ تے حسین دیا ہی جس واناللہ قمیتے کو رکھل گئے دیتا مولا نماز نار آئین مشیعت کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کو سر و بے آسا اور کیوں نہ فخر سے بچوں میں رسول عربی پر کس مجھ سے ملتا ہے نواسا جدو بندات میں گلتے سمجھارے آسام ہر پندے دے مکان دے اپنا نام کسے دوسرے دا نام نہیں یہ صرف میرے نبید یزمہ دے بول چکو کہ میرے نبیدہ آسلہ ہے ہر میرے مصطفیٰ دائیں اُتے نام یارہ دے لکھے ہوئے نے اُنا تو لو پوش لو جنے بہنگ دے آئے نے ابھو پتہ سبو بگل سے دیدہ نام لکھے حضراتی عمر دا نام لکھے آئے کہ چیئے سمان دے کہا ہے بھائی اب تو روحان صاحب حقیقت ہی دیدہ نہیں کہا ندر صاحب ہاں یہ بوزے میں سوچے نہیں بے شک اگر میرا سوسر میرے کھر آکے سو جائے تو آٹے جو کسی را سوسر ہے اپنی بیٹی دے کھر آکے سو جائے دیکھو آن تھی یاک 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 میں نے بڑی تکریف نال کیوں جتھے آکے کیوں سوچا ہے تھی ہر بندہ یہ ہوئی کہے گا کیڑا کھچ بندہ ہے کیڑا کو ذلیل تے کھنی بندہ ہے کیڑا بیمار بندہ ہے کیڑا کو حیات بندہ ہے بھائی کارسی ہو دی بیٹی دا مدے جوائی دا بولو مدے دمات دا کہ اپنے دمات میرے کار میرا سوسر ستا ہوئے تھے پڑو سیرو اتراز کرنا دا تو حاکی نہیں تیرے کار تیرا سوسر بول چھڑو سورے نانا دے کریں مڑھ رئی دا سوسر ستا ہوئے تھے کوئی اتراز دو ستے نے نا تغم نہ کر روڑا نہ پا پریشان اون جی گل نہیں اپنے دامات دے کار ستے بین اپنے دامات دے کار ستے بین اور سبحان اللہ کا اوہرہ کی دیگا آل رسول دی شان ہے نا دے شک دے شک یہ صحاب رسول دی بھی شان ہے نا آل رسول دی شان اسی نماز پریئے اسی کہنے اللہم صلی اللہ محمد فعلہ آلی محمد درود دے پیچ آل دا سکر آمدہ ہے لیکن نیاں سرہ توجہ نالتاد پیلم دا جمل اپنے مائنی چفیڑ کر لینا آل دا سکر درود چھا گیا آلوں میں جڑے درود بچ موجود ہیں صحابیوں میں جڑا روزے وچ موجود ہیں جڑا آج جڑا قرود وچوں میں انہوں حال کہندے نے جڑا روزے وچ ستے ہونوں نوں صحابی کہندے نے آلوں میں جڑا روزے وچوں میں آج جمدہ ہے رب کہنا ہے ٹھوئی سمجھ جا کہ جڑا قرآن لال لگی ہے گتہ اے قرآن نہیں لیکن جدوں قرآن فٹ ہو گیا دے بھی جمعن دے قابل ہو گیا ہے دے بھی موسا دین دے قابل ہو گیا ہے جہور جاگی دے اور میں دوسرے انداز اجگر سمجھا دے ناما میرے مرسل سامین کہ یہ جڑا قتہ قرآن لگی ہے کوئی آنکھے جی میں قرآن تک پہنچنا ہے پہلے گتہ نال قومت کرنی رہے گی بولو یہ گتہ نال پیچھو قٹے گا دے قرآن تک نہیں پہنچ سکتا پہلے گتہ نال پیار کرے گا دے قرآن تک پہنچے گا اگر کوئی کرے ترجمہ مرسل سامین ایوے دو گتیاں بچ پرآن ایوے دو سچیاں بچ روزے بچ بھی قرآن سبحان اللہ دو گتیاں دے بچ پرآن ایوے دو سچیاں بچ بھی پرآن اگر کوئی کرس پرآن تک پہنچے گا انہوں گتے نال پیار کرنا پہے گا ترجمہ کوئی اُس پرآن تک پہنچنا جائے گا اُنہوں صدیق سچینل پیار کرنا پہے گا اُنہوں اِس سچینل پیار کرنا پہے گا ترجمہ مرسل سامین ہور کل کہنا اللہ ایک تینو جن کی تائے قرآن نال رام بندے اپنے بزاروں میں جو ایک رہے اِس قرآن دے نال گتا جن کی تائے تو گاندار نے اُس قرآن نال یارانو جن کی تائے پرور بھی گانے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یہ آخری ہے اس لئے سے جن میں پروگرام میں بندے اوہی مکچہ لگتے ہیں گلانہ نمیہ لگنیاں پہتے ہیں سبھان اللہ توجھو توجھو یہ سگھنٹے نمکنے جرد کیتے ہیں اور بول چھٹو دکان دار تی اُس قرآن نال لے نا گوما نمکنے جرد کیتے ہیں پروردگار میں تی دکان دار دیکیتی ہوئی کہ ہم دے شاید خراب ہو جائے میرے رب دا کوئی کم کچھا نہیں بل چھٹو میرے رب دا کوئی کم بھی کچھا نہیں اوہ دا کوئی کم کچھا نہیں ہو سکتا اس لئے میرے نوزہ سامین ہے اگر اس قرآن تک پہنچ رہا ہے کہ پہلے گتے نے پیار کرے گا تو قرآن ملے گا جی اس قرآن تک پہنچ رہے ہیں کہ پہلے ابو مکرنل پیار کرے گا تو قرآن ملے گا ترجو میرے موزہ سامین ترجو میرے والا سادہ تی ایمان اور رقیدہ ہے ہم قرآن پاک ہے قرآن پیجر والا رب بھی پاک ہے قرآن لیان والا جبریل بھی پاک ہے جس نبی نے قلبِ اندھر تے قرآن آیا او قلبِ مصطفیٰ بھی پاک ہے میرے نبی نے شہابہ بھی پاک ہے میرے نبی دی آل بھی پاک ہے میرے نبی دا کالا بلال بھی پاک ہے میرے نبی دا ہاں مکہ دے مدینہ بھی پاک ہے جیرے جیرے بھی نبینا ملصوب ہن لے گئے صرف ماجر پاک نہیں سارے پاک ہو گئے آئے اللہ آؤ خوکست ہے صاحبِ قرآن پر بات کر دو ترجو ہے قرآن کام ماندہ نا ہے قبر صاحب بولو ماندہ نا ہے کہ نا ہے جدو میدان محاصر تھی پہنچا گئے صاحب یہ قرآن پھر صاحبِ قرآن لوگ کی لب بن گئے ہاں تو رات والا بھی آکھے گا جب میرا میری نہیں چل دی ذرا صاحبِ قرآن لوگو حاجی سبی صاحب نوجو کرنا پوچھیں گے سبی ہاں شرم ہے کہ سرکار کہاں ہیں اور سرکار پکاریں گے کہ گناہگار کہاں ہیں کہ سرکار پکاریں گے کہ دو ناہگار کہاں ہے جنہیں میرے حبیدی ختمِ نبوت دے سچے سچے چوکی دار جن روچی زمان اللہ خواہ ہاں 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 کہ تاج دار ختمِ نبوت دے کے مفادار کہاں ہیں تاج دار ختمِ اللہ ختمِ ہاں ہاں موسیقی 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 ایک صورت جبریل ہو بھی لے کے آئے سے جنس سواد تو شروع ہوندی اینے بری اشارے کی تو سمجھانے نے توجہ ہو ایک سو چودہ صورت جبریل ہو لے کے آئے جنس سین کون شروع ہوندی ہے ایک صورت ہو بھی لے کے آئے سے جبریل جنس سواد تو شروع ہوندی تو میں کہا مولا اجری سواد تو صورت شروع ہوندی ہے ایک کیون لے آئے گا فرمایا جیڑا جبریل فاتحہ لے کے آیا البطلہ لے کے آیا نساتِ آلہ عمران لے کے آیا مزملتِ رحمہ لے کے آیا واتیاتِ حدید لے کے آیا ایک سو چودہ صورتہ لے کے آیا آج رب کہلے جبریل آج لیش میں کپڑا پکڑ ماللہ مجھے بولنا آج لیش میں کپڑا پکڑ اینے بیچ ہے صورت البکرہ نہیں ہے شادی ماللہ بول شکو یاد اے شادی صورت میں کہا مولا مولا ایک سو چودہ صورتہ بھیجیاں نے بودوں تے نئی آنچیاں کے ریشم دے کپڑے مچ لے جا اینے شادی صورتے یہ سارا مجمع جا کے سبان اللہ قویتِ حرگال قوام ایک سورت جبریل زمین تے لے کے آیا جنت تو زمین تے لے کے آیا ایک سورت جبریل فرشت اور عشتے لے کے گیا جری جنت تو سورت زمین تے لے کے آیا انہوں اے شادیل فرشت اور عشتے لے کے گیا انہوں مصطفیٰ کے اندر مولا مولا ایفر حقیدہ تو ہوئی رکھے گا نا رکھاں پہے گا نا کہ قرآن پیچر والا بھی باب لیان والا بھی باب قرآن بھی باب لیحر صورت بھی باب مولا لیشم دے کپڑے باقی ایک سو چودہ صورتہ نہیں لہب کہن رہے ہیں اے دے بیچ ہے ایشا دے صورت بے پیکھری نہیں سبحان اللہ بھولو سبحان اللہ دنیا نو بتا چل جائے دنیا نو سمجھا جائے جبریل بڑا پاکے پر ایشا جبریل لالوں بھی پاکے ایشا جبریل لالوں بھی پاکے ہما طرح بنے آجے ایشا جبریل اس صورت نو بیکھنا نہیں مولا نہیں بیکھنا کیوں امین جو سوی قرآن کہنا ہے نزالہ بھی ہر نو ہر امین ایڈا امین ہے انہیں صورت نو نہیں دیکھیا لے آکے میرا نبی دی مارگاہ بھی جس صورت پیش کی دیئے اے فرمایا سوڑے آئے سورت بگل ہے اہرانی آکے آ محبوبہ ای او سورت ہے جبریل دی بھی نظر نہیں بھئی یہ نو ہوئی بیکھے گا جنے نہیں میرا بنے دا انتخاب دیتا ہویا اگر اجازت ہو ہم یہ ایشہ پہ بھی بات کرنے بھول چڑھو بھولو مہا ہے نا بھولو بھولو مہمرا دی مہا ہے نا مہمرا دی مہمرا دی مہمرا so وہ صدیقہ وہ نبی کی با وفا بی بی وہ طاہرہ وہ طاہرہ وہ حریمِ آشنا بی بی وہ جس کے آنسوں نے عرشِ اللہ کا ہلا ڈالا اور کسی عصبت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا حدیثہ اب میں نے ایک روایہ دیج دیوی پڑھی ہے کہ میرے آدھار زمزم دے خووے دے پشریف فرما سر میرے نبی نے صحابہ بی نارو سر اے آقا نے فرمایا بلال اچھی بولو آمدہ کی آمنا بلال جرہ زمزم جو ایک پیالہ لے گیا آمدہ زمزم جو پیالہ لے گیا حضرت بلال لے گیا ہے دست کے جہاں میں اُس پیالے دی جس مردوں آمدہ پیالہ کی تھی برکت والا جتے حد لاوے میرا کمری والا آمدہ جدو پیالے دے پیالے دے میرے نبی نے اپنے لاب مبارک رکھے صحابہ دکھنگی بان کے دیکھ رہے سر انہوں نے پیالے دی کھڑی سائد دے اپنے ہوتھ رکھے دے آمدہ آمدہ زمزم بھی لے گیا آمدہ پیالے دی جس مجھا لے گیا پھر صحابہ دے دل بسر لگ بہنے میں جو دشمت سے زمانہ دے پاتا آقا ہے دل تو کیا چیز ہے میں جاں دل اٹھاتا آقا پھر صحابہ دے دل بسر لگ بے بلان صحابہ کہتے نے اللہ آج زمزم بھی مل جائے گا پھین نہیں یہ زمزم بھیوں ملے گا جڑا نبی دے لبانہ لگیا ہویا ہے جڑا نبی کو بچ گیا ہے بلانوں واپس پیالہ پکڑایا حضرت بلان کہتے نے اکا میں پھیلوان ابو بکر کہتے پیچھے حد کے چھو جاں پہلا نمبر میرا ہے سبحان اللہ پہلا نمبر میرا ہے سبحان اللہ آج پہلا نمبر میرا ہے بلانوں واپس پیالہ بلور نے فرمایا مو بکر تک پیچھے حد تنو بھی نہیں دینا عمر آگے ہوئے تے کہہ لگیا سوڑیا پھر میری مہنو دے جلو مہنو دے تسی اللہ کو رو 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 کے منگے آئے فرمایت تو بھی پیچھے ہٹتے نوری نہیں دینا عثمان سے علی آگے تیہا ساتھا دینا دونہ نے بہرے تید آگے اللہ دی قسمِ علی نبی دی دروازے دی دلہاں بڑھ کے آیا ہے عثمان بی نبی دی دروازے دی دلہاں بڑھ کے آیا ہے خصور والے آپ فیصلہ پہ کر لینا جڑا ایک مرتبہ دلہاں بڑھ کے آیا ہے اوہی شان والا جڑا دو باری دلہاں بڑھ کے آیا ہے اوہی شان والا آئے اگلی گیرہ بھی نالا لے جڑے نبی دی دروازے دی دلہاں بڑھ کے آئے ہے اوہ شان والے نے تیجینا دی دروازے آتے میرا نبی آپ دلہاں بڑھ کے گیا ہے وہ مبکرہ عمر بھی شان والا ہے نہیں دینا آج کسے لوگی فرمایا بلال جیتھو لے کے آئے اٹھے اٹھے اڑے لے آقا آج ہویا کیے فرمایا صحابات والوں نہیں پتا دوسی میں نبی دیکھ کے گلما پڑھے آئے میری امت ہائے گی تیامت تک بھلو نا سہابات نے دیکھ کے گلما پڑھے آ امتیاں بھی جو بھی تے آنگے جڑے ربزانیاں بھی ترابیاں پڑھنگے آج کس اب جو بھی آنگے جڑے آٹھ پڑھنگے جڑے آٹھ پڑھے گا جڑے آٹھ پڑھے گا مطلب دفتہ والا آگے ممت ہی جڑا سنی ہو کے آٹھ پڑھے جائے گا پھر گلاب بھی ہوئے گا وہ کی ہوئے گا کہ حضور نے فرمایا زمزم دے کونے بھی جھوڑے ہز دے جدوں تک جدوں تک میں قیامت دی سبوں تک میری نقومت باتی رہے گی انہیں قیامت دی سبوں تک سبوں میں بھی جزمزم باتی روے گا کیا میں اپنی امت نہیں بچا کے رکھ دیتا ہے میرا کوئی بھی امتی جدوں بھی پانی پیوے زمزم والا وہ یہ سمجھ کے پیوے کہ میں محمد دا بچیا زمزم پی رہا میں اپنے لبانا لگیا ہویا زمزم پی رہا جیڑی کر میں سمجھانا جاندہ سار حضور پانی پیر شہابہ دیکھا آقا نے لب مبارک کی تھیلائے سڑ کے جائے شادری شانتوں سڑ کے جائے ماتری شانتوں جیڑی میری مہاں سبہ اللہ بھر دیکھ رہے ہیں جو پانی پی رہے ہیں آقا نے فرمایا لیا ہے باقی پانی میں لو دے ہیں بھر خور پر مان لگے عائشہ بے گھر میں لے آئے دیرے ہوت کی تھیلائے سا بھر دیسنا قیلے کھنا رہے ہیں تو لاب رکھ کے پانی پیتا ہے سبح اللہ مجھے گولو سبح اللہ میں کہے سوڑیا کیوں فرمایا تھی تھی میری عائشہ لاب رکھ کے پانی پیتا ہے اللہ انہی محبت رب کہتا ہے اس کو بھی اکیے دیکھ وہ یاد کرنا وہ ٹائی ہو جب وہ حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر آئے تھے ہاتھوں سے مسواق سے مسواق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ادانا سمجھائے عیشہ میرا جی کرنا ہے میں مسواق کرنا حضرت عیشہ نے اپنے ہاتھیں سے لئی فرما لگی آقا میں نرم کر دیا فرمایا نہیں کسے ہورنا نرم نہیں کرنا تاکہ میری امت نرم پتا چل جائے جنہیں نبی پاکے میں عیشہ پاک جنہیں عیشہ دلواب پاک اے میں نبی دلواب بھی پاکے تاکہ دنیا نرم پتا چل جائے اس لئے میرے معزد سامین آئے کانخری کار گرانا کے گل سبیٹ لہا ایسانی عموم نا دیم آئے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بچی میں جدو اللہ پاک نے تصویر پیجی تیرا بنیا کہا سونے ہاں یہ دیتی تین جبرہیل دی نظر بھی نہیں بھئی انہوں جبرہیل نے نہیں دیکھے ہاں انہوں صرف کملی والا دیکھے گا آج جدو مومنا دی مہاں دے انظام آیا بلکہ آج رکھو اسی مولوی ایک ظلم کرنا ہے اسی انہوں ہر نمدے میں انہیں سمام حسین نے شادت بڑی بیان کرنا ہے کرنی چاہیے لیکن دس رمضان نے امام حسن نہیں وفاق ہے وہ حضرت عیدہ بیٹا نہیں وہ امام حسین نے بھائی نہیں بولو نا ہر بندہ دنیا چیئے پوشش کرتا ہے کہ منو رزق حلال مرے میرے بیٹے جو کوئی حرام دوزی دا لکمہ نہ جائے تے حسن تے یہ دی قسمت والا سی کہ اے دی بیٹے جو پہلی پھڑی گئی ہے نا وہ لواب مصطفیٰ دی گئی ہے وہ لواب مصطفیٰ دی گئی ہے اصل تے جانشین حضرت عیدہ امام حسن ہے وہ دا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا ازواج متحرات دا اپنا اپنا مقام ہے حضرت عیشہ فرمان لگیا ازواج متحرات چو میں نوئے شان میں لیئے کہ میں کواری ساں کہ میں نبی دے نکاح چاہے بہن اللہ بہن کی اجازتوں میں دیکھلا جملہ عامی خدیجہ دے بارے نہیں کہہ دیں بہن اللہ بہن چھکو بہن اللہ اس میں انہیں جو بات ہوئی ہے نا حیشہ فرمانی کہانا ہے کہ میری دسمت کہ میں نبی دے حصے کواری آئی سی امی خدیجہ کہنی یعنی میری دسمت کہ میرے حصے نبی آب روارا آیا سبحان اللہ آپ میرا نبی کوارا آیا سی اب پھر جلو اللہ نے حضرت ایشانی پاک نامنی بیان کی تھی اللہ پاک نے کوئی لمیاں چوڑیاں گلہ نہیں کی دیا ایک جملہ کہہ گے ساری کافرانیں منصوبے دے پانی پھیریا فرمایا ساری کافرانیں منصوبے ساری کافرانیں منصوبے ہزاری کافرانیں منصوبے حضرت ایشانی پاک اے باتیں لکائن سے کم دوریاں تو پاکائن شاہ اپنی اسمت لیچلی پاکے اللہ پاک میری آپ کے ہاتھ بھی قبول فرمائے ہوں